آج کے سبق کتاب السرف ہے نا کتاب السرف کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں سرے شروع جی اس سبق کے اندر ہم نے دس حصے بنائے تھے آج چھٹا حصہ ہے پانچ چیزیں ہم نے پڑھ لیئے تھے چیئے کیا اصول پڑھا تھا ہم نے اس کے اندر مسلم بی مسلین یدن بی یدن جب جنس ایک ہو چیئے بھئی دیکھو یہاں پر نا سارا کتاب اس سرف نہیں ہے لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس نے نا بنیادی باتیں ساری ساری ذکر کر دی ہیں آپ اگر کنز اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو آپ بہت سارے مسائل کنز سے حل کر سکتے ہیں جو مسائل درپیش آتے ہیں کیونکہ اصول بتا جئے اصول کے اوپر ایک ایک تفریج ذکر کر دی ہے اس کے اوپر بے شمار قسم کے مسائل سامنے آت سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر پہلے چیز ہے کتاب اس سرف ہے تصاویف القدر آج کے سبب جنس ایک ہو تو تصاویف القدر ضروری ہے اس کی ایک مثال یہاں پڑ دی ہے صحیح ہے جنس ایک ہو تو ٹھیک ہے بازے مرتبہ چیزوں کی جنس ایک نہیں ہوتی اگرچہ وہ ایک نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بطور مثال اچھا یہ جو ہم پڑھیں گے یہ سارے کے سارے سکتوں کے حوالے سے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سکتے آج کل رائج نہیں ہیں لیکن اس سے ہمیں جو اصول سمجھ میں آتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں چنانچہ آج کل کتابوں صرف کے حوالے سے جتنے بھی کتابیں درج ہیں جتنے بھی مسائل درج ہیں وہ سب اسی سے نکلے سب ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں وہ اسی سے نکلے سمجھے جب آپ ہدایہ پڑھو کہ دیکھنا کتنے مسائل متفرع ہوں گے ادایہ سے اوپر جاؤ گے شامیہ پڑھو گے دوسری کتابیں پڑھو گے آپ کو مزا آئے گا کتاب اس طرف پڑھنے کا کہ اصول اس نے متعین کر دیئے اور ان اصولوں کے اندر اب دیکھو تصابع فی القدر کے اندر قدر کو سمجھایا گیا قدر جنس کیا ہے دیکھو درہم ہے ٹھیک ہے درہم ایک جنس ہے درہم ہی کی طرح درہم ہی کی طرح ایک ہوتا ہے کھوٹا کھوٹ ٹھیک ہے درہم کی طرح ایک کھوٹ ہوتا ہے اس کھوٹ کو غلہ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں غلہ یہ اردو والا غلہ نہیں ہے ٹھیک ہے غلہ ٹھیک ہے دیکھو پہلے نا ان درہم سے اچھا ایک ہوتا تھا دینار ٹھیک ہے اور دینار میں بھی یہ غلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک درہم اور درہم کے اندر ایک کھوٹ ہوتا ہے دیکھو ایک بات سمجھنا دینار کے اندر قولٹی مختلف ہوتی ہے وہ ایک ہی جنس ہے ٹونٹی فور کے ٹونٹی فور بائیس کے بھی بائیس کے اٹھارہ کے اس کو کیرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے دینار کے اندر چوبیس کیرٹ بائیس کیرٹ ٹھیک ہے اٹھارہ کیرٹ یوں چلتا آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جیدوہا وردیوہا جید یہ جید ہے اور یہ ردی ہے یہ جید ہے یہ اس کے مقابلے میں ردی ہے یہ جید ہے اس کے مقابلے میں ردی ہے چوبیس جید ہے اور بائیس اس کے مقابلے میں ردی ہے بات سمجھے یہ بات وضاعت کروں گا جب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا ورنہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس میں جو غلہ ہے غلہ کیا ہوتا ہے غلہ اس کو سمجھے گا سونا کبھی بھی خالص شکل میں رہ کر زیور نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس میں ایک خوٹ ملانا پڑتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں پھر غل کا لفظ آیا ہے نا کہیں آیا ہے غل کا لفظ جس میں مالو ہے قرآن مجید ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے خوٹ خوٹ ملائے جاتا ہے خوٹ الگ چیز ہے اور سونا الگ چیز ہے اچھا سونے میں جب خوٹ ملائے جاتے تو وہ سونے کا حصہ بن جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں آگے آگے بتاکھوں جو خوٹ ہے اس خوٹ کے حوالے سے معاملات ہیں صحیح ہے دیکھو درہم ہے ایک درہم ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ دو درہم ایسے ہیں جو کہ غلہ ہیں دو درہم ایسے ہیں ایک درہم یہ ہے درہم ہے اور دو درہم غلہ ہیں ٹھیک ہے وہ درہم لیکن غل ہونے سے یا غل ہونے سے اس کی جنس مختلف ہو جاتی ہے صحیح ہے غل ہونے سے اس کی جنس مختلف ہو جاتی ہے جب جنس مختلف ہوتی ہے تو اس میں تساوی فی القدر تماثل مسلم بی مسلم تینوں باتیں ایک ہی ہیں تساوی فی القدر یا تماثل یا مسلم بی مسلم یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں ٹھیک تو یہ الگ ہو جانے سے یہ چیزیں الگ ہو جانے دیکھو اعبارت دیکھو وَدِرْحَمِنْ صَحِحِنْ ایک درہم صَحِحِ یہ دیکھو ایک درہم صَحِحِ وَدِرْحَمَئِنْ اِغَلَّتَئِنْ اور دو درہم غلہ کہنے کھوٹے سکے ایک درہم ہے اور ایک کھوٹا سکتا ہے صحیح ہے بِدِرْحَمَئِنْ اس کے مقابلے میں کون آئے گا اس کے مقابلے میں آئے گا درہم دو اور غلہ ایک ٹھیک ہے تو یہ ان کی بیع کرنا صحیح ہے جسے کل ہم نے پڑھا دو درہم کے مقابلے میں غلہ آگیا غلے کے مقابلے میں درہم آگیا جنس مختلف ہوئی جنس مختلف ہوئی تو بیع جائز ہے ٹھیک ہے پیچھے دیکھو پیچھے دو لائنے پیچھے دیکھو صحابیع درہمینی و دینار نظر آرہے ہیں آپ نے دیکھا صحابیع درہمینی و دینار صحابیع درہمین صحیح صحابیع کو اٹھا کے یہاں پر لے کراؤ ٹھیک عبارت حل کر رہا ہوں صحابیع درہمین صحیح درہمیں صحیح کی بیع و درہمینی غلہ تین اور دو غلہ درہم کیو بے کس کے عوض میں بدرہمینی صحیح ہیں دو درہمیں صحیح ہوں و درہمین غلہ تین اور ایک درم غلہ ہو ان کے عوض میں بے جائز ہے ٹھیک ہے اس میں وہی اختلاف ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا ہفتے کو پڑھا تھا ہم نے ایک غلہ کو چھوڑھا تھا غلہ درم کے مقابلے میں اور درم غلہ کے مقابلے میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جنس مختلف ہوئی جنس مختلف ہوئی جنس مختلف ہوئی تو بے جائز ایک درہ میں دو غلے دیں گے ضروری نہیں ضروری نہیں کیونکہ جنس مختلف ہوگئی جنس مختلف ہوگی تو قدر ایک ہونا ضروری نہیں ہاں ہاں وہی جو پیچھے اختلاف ہم نے پڑھا ہے وہی اختلاف یہاں پر لگے گا وہ کہتے ہیں نہیں جس طریقے سے یہ غلہ درم کے مقابلے میں آ رہا ہے ایسے درم درم کے مقابلے میں بھی آ رہا ہے فتوہ اسی کے اوپر ہے صحیح ہے یہ امام ابو نیفہ کا ہاں ہاں نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ امام ابو نیفہ کا قول ہے اس کی وجہ سمجھائی سمجھ رہے ہو اس قول کو سمجھنے سے ذہن کھلتا چیزیں آتی ہیں اچھا جی آگے دیکھو آپ پہلی اسی بار کو سمجھو وصحابیو میں نے پیچھے سے اٹھایا صحابیو صحابیو دینارین دینار کی بے صحیح ہے بِعَشْرَتِنْ عَلَيْهِ ان دس کے عوض میں جو عَلَيْهِ قَرْضَ ہیں ان دس کے عوض میں جو قَرْضَ ہیں اَوْ بِعَشْرَتِنْ مُطْلَقَةٍ یہ عشرَ مُطْلَقَا دیکھو یہ دس جرم ہے دس جرم ہے ٹھیک یہ دس جرم کی دو صورتیں قرض ہے قرض والے اور مُطْلَقَةً جو کہ انتیان میں سوالہ ہے اور آپ اس طریقے سے حل کرو گے تو مونتنگ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا دیکھو کیا ہوا کیا کیا میں نے احمد سے کہا کہ بھی دیکھو صحابیو دینار میں دینار کی بیت ان سے کر رہا ہوں بے عشرہ تھی درہمن عالی ٹھیک ہے وہ جو دس جرم تمہارے اوپر ہے نا وہ ان کے عوض میں جو دس جرم تمہارے پاس ہیں ان کے عوض میں میں تم سے بے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب بتاؤ یہ بے صحیح ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیوں صحیح نہیں ہونی چاہیے قبضہ شرط ہے اور قبضہ نہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے احمد بھائی آپ نے دس روپے مجھ سے لیا ہوں میں پہلے سے تو وہ دس روپے آپ نے خواب میں لیا تھے قبضہ تو پہلے سے ہے اس کا قبضہ تو ہے نا پہلے سے کیا نقصان کر رہا ہے ایک دینار ایک دینار دے رہا ایک دینار دے رہا سحبے اعود دینار دینار کی بے بی عشرہ دن علیہ ان دس کے عوض جو اس کے اوپر ہیں یہ بے صحیح ہے ہمیر صاحب بے صحیح ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قبضہ شرط ہے ٹھیک ہے قبضہ اس کا دس درم پہ پہلے سے ہے ٹھیک ہے دس درم کے اوپر قبضہ پہلے سے ہے جب پہلے سے قبضہ ہے اب جب میں اس سے اس کو ایک دینار لے رہا ہوں بے کے طور پر دس درم کے عوض میں کوئی حریصہ نہیں صحیح ہے ہم دس درم آپ کے اوپر قبضہ ہے آپ کے اوپر قرضہ ہے میں نے آپ کو دس درم دیئے تھے آپ کے پاس تھے میں کہتا ہوں یا یہ دس دینار مجھے دے دو یہ ایک دینار مجھے دے دو اب کس کے عوض میں جو تمہارے اوپر قرضہ ہے اس کے عوض میں دے دو تو بے صحیح ہے کیوں آپ کے اوپر میرا قرضہ ہے تو وہ پیسے تو ادا ہو چکے ادا ہو چکے تو اب یہ دینار میں نے لے لیا تو میرا قبضہ ہو گیا قبضہ جانبین سے ہو گیا تو بے ہو گئی سمجھ رہے ہو بات واضح کوئی اتنی مشکل نہیں درمیان کہا چھوڑ دو lev� hasrazi moutla quatin اس کو چھوڑ دو وَضَفْعُدْدِينار وَضَفْعُدْدِينار ادا کر دیا دینار ادا کر دیا جب دینار ادا کر دیا تو معاملہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو بحث صحیح ہو جائے گی نہیں سمجھ میں آیا اس میں کیا سمجھ میں دیا ہے کسی اور کو سمجھ میں آیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو آگے سمجھ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطلب میں میں صحیح سمجھا رہا ہوں دیکھو میں نے آپ کو دیئے ہوئے تھے دس درم قرضے کے طور پر ٹھیک ہے میں نے دس درم قرضے کے طور پر دیئے تھے آپ نے وہ دس درم لیئے ہوئے اب آپ ایک دینار بیچنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ ایک دینار مجھے دے دوں آپ کو کہ مجھے کیا ملے ہے کہ میں نے کہا وہ قرضہ جو آپ کے اوپر دس درم ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت درست ہے آپ کا قبضہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ قبضہ محتبر ہے ٹھیک ہے یہ ایک صورت ہوگی پھر دینار آپ نے دے دیئے ایک صورت ہوگی دوسری صورت او بی عشراتیم مطلقا او بی عشراتیم مطلقا کیا ہے دس درہم پہلے اس کے اوپر قرضات تھے ٹھیک ہے اب دس درم اس کے اوپر قرضہ ہیں میں کہتا ہوں یہ دس درم کے عوض یہ مجھے دے دوں اس نے دس درم کے عوض مجھے اس نے دس درم کے عوض مجھے دے دیا ٹھیک ہے تو تب بھی بیہ ہو جائے گی دس درم اس کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہے سمجھ رہا کیونکہ مجھے پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے دس درم اس کے ذمہ ہیں صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی اس سے بات کرو وَدِنَارٍ اور بے دِنَار کے عوض میں صحیح ہے بِعَشْرَةٍ عَلَيْهِ ان دس کے عوض میں جو اس کے اوپر ہیں ٹھیک ہے بِعَشْرَةٍ عَلَيْهِ بولا تب بھی او بِعَشْرَةٍ مُطْلَقَ یا دس ایمی بول دیا دونوں صورتوں میں صحیح ہے ٹھیک ہے وَدَفْعُ اُدْنَار مُطْلَقَ بولنے کی صورت میں بھی دینہا حوالے کرنا پڑے گا دیکھو پہلی صورت تو بلکل واضح اور صاف ہے یہ قبضہ ہے دوسری صورت جو ہے میں نے مطلق بولا ہے ٹھیک ہے مطلق جب بولا ہے کرزے کا نہیں بولا تو اس میں اشکال ہوتا ہے بڑا جنون قسم کا اشکال ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کرزے کا بولا نہیں ہے اور کرزے کا بولنا ضروری ہے تاکہ قبضہ ہو کیونکہ بیس طرف ہو رہی ہے بیس طرف میں قبضہ ہونا ضروری ہے اب قبضہ ہونا جب ضروری ہے تو اس میں بولنا بھی ضروری تھا جب بولنا ضروری تھا نہیں بولا تو پیسے دوں گا پیسے دوں گا قبضہ من جانبین ہونا ضروری ہے تقابض ضروری ہے تقابض ہی نہیں پائے گا تو بے کیسے صحیح ہو سکتی ہے قیاس یہی کہتا ہے کہ بیت صحیح نہیں ہونی شاید لیکن ہم استحساناً اس بیت کو جاہز سرار دیتے ہیں بی مقایسہ کی صورت میں بی مقایسہ کیا ہوتی میں بتا دوں بی مقایسہ کہتے ہیں عدلے بدلے کی بیت ہو ٹھیک ہے عدلے بدلے کی بیت عدلے بدلے کے اندر عدلے بدلے کی بیت اب عدلے بدلے کی بیت یہ ہے کہ میرے ذمہ تھا اس کو دس زرم دینا میرے ذمہ اس کو دس زرم دینا تھا ہم استحساناً اس کو ایسے مان لیتے ہیں کہ گویا کہ میں نے اس کو دس زرم دیے ہوئے ہیں وہ قرضے کے عوض میں ہو گئے اور اس نے ایک دینار مجھے دے دیا ٹھیک ہے تو یہاں بی مقایسہ کی صورت میں ہو گئے وَتَقَاسَلْ عَشْرَةُ بِالْعَشْرَةُ اور بے مقایسہ ہو جائے گی دس کے دس کے عوض میں جب مطلق بولا جائے گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگی مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے مزہدار ہے ایسی مزہدار مسئلے جو ہیں وہ سمجھنے کی بات ہے ورنہ آگے جو مسئلے آ رہے ہیں ہمیں ٹوٹے پوٹے ہڑی ٹوٹی ہوئے مسئلوں کی دس کے عوض میں جو میں نے آپ کو دس دینے سے وہ کرزے کے عوض میں ہو گئے اور اگرچہ ذکر ضروری ہے قیاد کا تقاضی ہے کہ ذکر ضروری ہے لیکن یہاں ہم ذکر نہیں کر رہے تو بے مقایسہ ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ دس دس کے عوض میں ہو جائیں گے اور دینال میرا ہو جائے گا وہی مسئلہ ہے مسئلہ وہی ہے سیکھے جی تو سمجھیں میں آگے نہیں اس کی کتنی صورتیں بن گئی دو صورتیں بن گئی قرضے کی صورت میں ایک صورت اور بے مطلقہ کی صورت میں ایک صورت بے مطلقہ کی صورت میں ایک صورت تو بن رہی ہے عدم جواز کی کہ خیاس کا تقاضی یہ ہے لیکن اسی صورت میں جواز کا تقاضی کیا ہے وہ ہم استحساناً بے مقایسہ اس کی اندر کر رہے ہیں سیب جی سمجھ گئے ہو بھئی یہ ہمارا ساتھوہ مسئلہ تھا بے مطلقہ بے مطلقہ بے مطلقہ بے مطلقہ بے مطلقہ بے مطلقہ کی ایک صورت بنائی تھی کہ قرضے کے اندر کیا صورت بنتی ہے یہ بتایا گیا دیکھیں اب آگے چلو جائے دراہی میں مقشوشہ دراہی میں مقشوشہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی چاندی کے سکھے یا سونے کے سکھے آج بنائے جاتے ہیں یا پہلے بنائے جاتے تھے ٹھیک ہے ان میں تین قسم کی ملاوٹ ہوتی تھی ٹھیک ہے تین قسم کی ملاوٹ ہوتی تھی اور وہ تین قسم کی جو ملاوٹ ہے ان تین قسم کی ملاوٹوں کے الگ آخوا ماتے ہیں اس کو سمجھو سونا چاندی غالب ایسا ہو سکتے نا سونا چاندی غالب ہو دیرم کے اندر چاندی غالب ہے دینار کے اندر سونا غالب ہے ٹھیک ہے مثلا یہ ہے بائیس کیرٹ کا اس میں صرف دو حصے میں نے چونکہ اس کی تحقیق کیا تو مجھے بتا ہے اصل میں یہ سونا ہوتا ہے چوبیس کیرٹ کا ٹھیک ہے اس میں دو حصے اس میں دو حصے کھوٹ ہے اور بائیس حصے سونا ہے صحیح ہے سونا چاندی مغلوب ہے چھیک سونا چاندی مغلوب ہے ایک اور صورت کونسی ہو سکتی ہے سونا اور چاندی دینار کے اندر سونا غالب ہے درم کے اندر چاندی غالب ہے دینار کے اندر سونا مغلوب ہے درم کے اندر چاندی مغلوب ہے ایک صورت اور ہو سکتی ہے بائی ایسا کوئی سکھا بنا ہے جس میں سونا بھی ہو چاندی بھی ہو آپ لوگوں میں ذرا بھی عقل نہیں ہے سوچو ایک میں سونا زیادہ ہے چلو چاندی کو بھول جو ایک میں سونا زیادہ ہے ایک میں سونا کم ہے تیشری صورت کیا ہو سکتی ہے چاندی ہے سونا مغلوب ہے نہیں نہیں آپ چاندی کو بھول جو صرف سونے کی بات کرو سونا غالب ہے ٹھیک ہے سونا زیادہ ہے خوٹ کم ہے ٹھیک ہے خوٹ زیادہ ہے سونا کم ہے ایک اور صورت بتو دونوں برابر ہو بے وقف لو سونا چاندی برابر ہو صحیح ہے بھئی سمجھ گئے ہو تین صورتیں بن سکتی ہیں جیور کے اندر تین صورتیں بن سکتی ہیں یا تو سونا زیادہ ہے یا پھر سونا کم ہے یا پھر سونا برابر ہے ٹھیک ہے تینوں صورتوں کے تین دن حکم ملتی ہے مسئلہ بہت مزیک ہے تبادلہ تبادلہ پہلا حکم تبادلہ دوسرا حکم بے تیسرا حکم قرض ٹھیک ہے بھئی سمجھ رہے ہو بات دیکھو بھئی اب کتاب میں آؤ الغالب نہیں وغالب الفضت والزہابی جہاں پر فضہ اور زہاب غالب ہوں وہاں پر کیا ہے وغالب الفضت والزہابی فضت وزہابون جہاں سونا چاندی غالب ہے وہ سونا چاندی کے حکم میں ہی ہوگا سمجھ رہے ہو وہ آئے گا نا اب پہلی صورت دیکھو نا میرا بھائی پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں غالب الفضت والزہ غالب الفضت والزہابی فضہ اور زہاب غالب ہونے کی صورت میں کیا حکم ہے فضہ اور زہاب کا ہی حکم ہے سونے اور چاندی ہی کا حکم ہے ٹھیک ہے سونا اور چاندی کا جو حکم ہوتا تھا وہ ہی حکم یہاں پر ہوگا کیا حکم ہوتا تھا تبادلے میں سونے کو سونے کے عوض میں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو کیا حکم ہے تبادلے میں برابر ہونا چاہیے مسلم بھی مسلم ہونا چاہیے اور اور قبضہ ہونا چاہیے تقابض ہونا چاہیے ٹھیک ہے بے کے اندر بے ہوگی تو کیا ہوگا برابر اور تقابض ہونا چاہیے ٹھیک ہے قرض جب دیا جائے گا تو کیسے دیا جائے گا وزن کر کے دیا جائے گا ہے وزن کر کے دیا جائے گا صحیح ہے بے دیکھو یہی بتا رہے ہیں غالب الفزت وزہب فزت وزہب جہاں پر سونا چاندی غالب ہوں گے تو وہاں پر فزہ اور زہب کا ہی حکم ہوگا لا يسیحو بیء الخالصت بھیہما ان کے بیئر خالص نہیں صحیح الا متصاویان متصاوی ہونی چاہیے ووزنن اور وزن کے اعتباسے ہونی چاہیے ولا يسیحو الاستقراض بھیہما الا وزنن اور ان کی استقراض دروس نہیں ہے جب تک کہ اس کا وزن نہ کیا جائے کیا ہوا ہاں میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں پہلے میں ایک چیز سمجھا رہا تھا سمجھ گئے ہو یہ بات سمجھ میں آگئی یہ آسان ہے مشیل ہے آسان ہے نا کسی طریقے سے دوسروں کا حکم آئے گا دیکھو اب ترجمہ سمجھ لو حَتَّى لَا يَسِحُ بَيْءُ الْقَالِصَتِ بِهِمَا ان دونوں کی خالص بیعت درست نہیں ہے الا متصاوین جب تک کہ متصاوینہ ہو صحیح ہے سمجھ گئے لَا يَسِحُ بَيْءُ بَيْءُ الْقَالِصَتِ لَا يَسِحُ بَيْءُ بَعْضِحَ بِبَعْضٍ اس کے بعض کے بیعت بعض کے ساتھ درست نہیں ہے الا متصاوین یہاں تک کہ متصاوی ہونا ضروری ہے سمجھ گئے بات بعض بھی یہ نہیں کہ آدھا سونا تھوڑا سا سونا دے رہا تھوڑا سا وہاں سے لے رہا سونا ٹھیک ہے تو اس صورت میں دونوں کی بیعت متصاوی ہونا شرط ہے سمجھ رہے ہیں جنس مال قدر آجائے گا یہ وہی چیزہ پیچھے پڑھ چکے ہو پیچھے پڑھ چکے ہو اسی کو بتایا گیا آگے ہو اس کو خاص طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کے سمجھے کچھ سوال ہے تو آپ گھبرا ہو نہیں پیچھے پڑھ چکے ابھی اس کی تفریعات ہیں اگلا دیکھو غالب الغشی یا غالب الغشی غش غالب ہے سوٹ غالب ہے یعنی سونا چاہتی مغلوب ہے ٹھیک ہے اب کہہ لئیس فی حکم دراہیم و دنانیر اب یہ دراہیم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب دراہیم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے تبادلہ متفاضلن 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 جائز ہے ٹھیک ہے اس کے بے متفاضلن متفاضلن بے بھی متفاضلن درست ہوگی کیوں کیونکہ عرض ہے نا اب وہ عرض ہوگیا اب وہ سمن تو رہا نہیں سمجھے بیع کے اندر وہ سمن نہیں رہا دیکھو اس کی بیع اس کے جنس کے ساتھ متفاضلا جائز ہے کیونکہ درام و درانیر کے حکم میں نہیں ہے یہ تو لکھا ہوا ہے کیونکہ درام و درانیر کے حکم میں نہیں ہے اب غش غالب ہے نہیں آئے گا کیونکہ سونا ہے ہی نہیں نا یہ کیونکہ ایک خوٹ غالب ہے کیا مطلب ہے اب سمن نہیں رہا سمن نہیں رہا جب ایک چیز سمن نہیں ہے تو پھر متفاضلا بیچنا جائز ہے صرف کے اندر یاد رکھو صرف اس کو کہتے ہیں جہاں سمن کی بے ہو رہی ہے سمن کی بے ہو اب یہ سمن رہی نہیں ہے خوٹ غالب ہوا تو سمن نہیں رہا اب بے صرف نہیں سیکھیں اور اس کی خرید و فروخ بھی اس طریقے سے درست ہے سمجھ گئے آگے دیکھو قرض کے اندر مسئلہ ہے قرض کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا رواج ہے قرض کے اندر رواج کو دیکھا جائے گا کہ ایک خوٹے کہ ایک خوٹے سکھ کے خوٹے سکھ کے تو میں غلط کہہ رہا ہوں غش والے سکھوں کے بارے میں کیا رواج ہے آیا اس کو متفاضلا بیچا جاتا ہے یا گن کے بیچا جاتا ہے وَلِسْتَقْرَاضُ بِمَا تَرَوْجُوْكُ وَزَنًا اَوْ اَعْدَادًا اَوْ بِهِمَا اَوْ عَدَدًا اَوْ بِهِمَا کہ کیا رواج ہے وزن کے اعتباس سے دیا جاتا ہے خوٹ کو یا گنتی کے اعتباس سے دیا جاتا ہے یا دونوں کے اعتباس سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ گئے بھئی بات واضح ہے بھئی اس کا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں وزن اور عدد اور یہ دیکھو جو خوٹ ہوتا ہے نا خوٹ یہ بھی بکتا ہے خوٹ بھی ایک مال ہے بکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر سونا تیار نہیں ہوتا اس کے بغیر جیور تیار نہیں ہوتا تو دیکھا جائے گا رواج کیا ہے اس کو سکے کی صورت میں بیچا جاتا ہے وزن کی صورت میں میں کس صورت میں بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وَلَا تَتَعَيَّنُ بِالتَعَيِّن یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ٹھیک ہے لِقَوْنِهِمَا اَتْمَانًا کیونکہ اصل ان کی سمن ہے ٹھیک ہے دیکھو نہیں بات الٹی ہوگی سمجھو ذرا رواج کیا ہے رواج میں دیکھا جائے گا جب رواج میں اس کو سمن مانا گیا ہے تو اس صورت میں اس صورت میں یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا ٹھیک ہے وَتَتَعَيَّنُ بِالتَعَيِّنِ اِمْكَانَتْ لَا تَرُوش اور جب رواج نہیں ہے جب رواج نہیں ہے تو اس صورت میں یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں ہاں جو رواج ہو اس رواج کے حساب سے ماملہ ہوگا ٹھیک ہے جی بات واضح دو باتیں ہوگا تیشری بات سونا اور چاندی برابر ہوں آدھا سونا آدھا آدھا کھوٹ آدھی چاندی آدھا کھوٹ ٹھیک ہے اب کیا ہے اب اس میں بڑا مجدار مسئلہ ہے وَالْمُتَسَاوِي اور جب یہ دونوں متصاوی ہوں یعنی اصل اور غش دونوں متصاوی ہیں تو کا غالب الفضہ تو یہ ایسے ہوگا اس کا حکم وہ ہوگا جو غالب فضہ کا تھا یعنی غالب سونے کا تھا اور چاندی کا تھا فِتْتَبَعِ بُيُو کے اندر فِي الْبُيُو کے اندر بُيُو کے اندر یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہوگا وَلْاستَقْرَاس اور قرض میں بھی ٹھیک ہے قرض میں بھی یہ سونے کے حکم میں ہوگا قرض میں ولیستقراز قرض دینے میں بھی اس سونے کے حکم میں ہوگا یعنی قرض میں کیا ہوتا ہے وزن کر کے دیا جاتا ہے نا تو اس میں بھی وزن کر کے دیا جائے گا ٹھیک ہے بھئی بات سمجھئے ہو بے کے اندر وزن معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے متفاضل ہونا ضروری متفاضل کرنا جائز نہیں ہے اس کے لئے وزن ضروری ہے تو بے میں لیکن وہ فِس صرف لیکن جب متفاضلہ ہوگا یعنی جب بے صرف ہوگی سونے کو سونے کے عوض ملیں گے چاندی کو چاندی کے عوض ملیں گے تو وَفِس صرفِكَ غَالِبِ الْغَشِّ تو یہ غش کے اعتباس سے دیکھا جائے گا اس میں غش کو اس کا حکم غش کے غالب ہونے والا ہوگا اب غش کے غالب ہونے کے حوالے سے جب غش کے غالب ہونے کے اعتباس سے کیا حکم تھا ہمارے پاس تفاضل جائز تھا تفاضل جائز تھا جب غش کے تو یہاں پر بھی تفاضل جائز ہوگا کیوں جائز ہوگا کیوں جائز ہوگا دیکھو اس صورت میں تفاضل جائز ہونے کی صورت یہ ہے خوٹ سونا خوٹ سونا سونا خوٹ کی مقابلے میں سونا خوٹ کے مقابلے میں ٹھیک ہے لہٰذا اب سونا زیادہ ہو دوسری طرف یا خوٹ زیادہ ہو دوسری طرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ رہے ہیں بھئی نہیں سمجھے سورتہ شعبہ نہیں آرہا سورتہ شعبہ نہیں آرہا اس لیے کہ اس کا حکم مغلوب کا ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف میں اس کا حکم مغلوب کا ہو جائے گا جب دونوں برابر ہوں تو غش کے غالب ہونے کو مانا جائے گا صرف میں تبادلے کے اندر بے کے اندر نہیں مانا جائے گا اس کی بہت سی وجوہاتیں ہواسی میں لکھی ہوئی ہیں لیکن فیلال اتنا سمجھ دیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں دیکھو سکے چل رہے تھے کچھ سکے چل رہے تھے دیکھو اس طریقے سے مسئلہ آپ کے بس آجے گا آسان ہوگا یعنی اس میں متفاضلن کر سکتے ہیں یہ مسئلہ یاد رکھنا آسان ہوگا بے میں برابری ضروری ہے اور اس میں قرض میں وزن ضروری ہے ٹھیک ہے جب تبادلہ ہوگا یعنی صرف ہوگا تو اس طرح میں یہ حکم ہے اس طریقے سے کر لو کہ مسئلہ بہت آسان ہے مجھے دار نہیں جب جب سونا چاندی برابر ہوگا تو پھر یہ حکم چلے گا ٹھیک ہے تینوں مسئلے چلے گے جہاں سونا چاندی غالب تھا جہاں سونا چاندی مغلوب تھا اور جہاں سونا چاندی برابر تھا یہ تینوں مسئلے ہوگئے آگے چلیں دیکھو شکم قصاد نوی چیز ہے قصاد کی قصاد کسے کہتے ہیں قصاد اس سے کہتے ہیں کہ ایک نوٹ ہے اس کا رواج ختم ہوگئے دیکھو پیشلہ دس روپے کا نوٹ ہے قرآن دس روپے کا نوٹ ہے آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کا ختم ہو چکا ہے کیاں دیکھا آپ لوگوں نے بڑے بانوں نوٹ دو روپے کا نوٹ ایک روپے کا نوٹ دیکھا ہوئے آپ لوگوں نے اب ایک روپے کا نوٹ دو روپے کا بہت خوبصورت نوٹ ہوتا تھا جامنو کا لگا ایسا خوبصورت پیچھے مسجدیں وہ بنی ہوتی تھی یہ والی شاہی مسجد بنی ہوتی تھی بڑا خوبصورت نوٹ تھا دو روپے کا تو نوٹ کا رواج قتم ہو گیا اب اس صورت میں کیا ہے دیکھو جو جن نوٹوں کا رواج ہوتا ہے ان کو فلو سے نافقہ کہتے ہیں اور جن نوٹوں کا رواج نہیں ہوتا ان کو فلو سے قصاد کہتے ہیں یا قاسدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے گا بھئی عبارت گھوٹ سے دیکھنا وَلَوِشْتَرَابِهِ ایسے پیسے سے جس کے اندر کھوٹ غالب تھا اس کے ذریعے سے اَوْ بِفُلُوسِنْ اَوْ بِفُلُوسِنْ نَافِقَتٍ یا ایسے پیسے کے ذریعے سے جو رائج ہے ایسے سکے کے ذریعے سے جو کہ رائج ہے شئیئن کوئی چیز سری دی ٹھیک ہے ہو گیا بات سمیمی آگئی وَقَصَدَ قَبْلَ دَفْعِهِ لیکن پیسے دینے سے پہلے ہی وہ کرنسی ضائع ہو گئی بند ہو گئی ٹھیک ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو چاندی کے درم دوں گا ٹھیک ہے اور وہ چاندی کے درم سعودی عرب نے بند کر دی معاملہ تیہ ہو گیا اب میں نے دینے سے بند ہو گیا بَتَلَ الْبِعْ بَعْبَطِل ہو جائے گی صحیح ہے کیوں باطل ہو جائے گی اس لئے کہ سمن باطل ہو گیا سمن باطل ہونے سے بے باطل ہو جائی یہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایسا کرے گا کہ ان کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کرے گا یعنی اس کے عوض میں جو قیمت ہے دوسرے نوٹ کے ذریعے سے وہ ادا کرے گا سمجھ رہے ہو بھئی امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں فتوہ اسی پر ہے اچھا اس میں پھر اختلاف ہے تفصیل میں میں نہیں جاتا اگر آپ پڑھنا چاہے تو حاشے میں لکھی ہوئی ہے تفصیل امام محمد فرماتے ہیں کہ نوٹ میں کس چیز کا اعتبار ہوگا نوٹ میں کس چیز کا اعتبار ہوگا کون سی عمدنی کا اعتبار ہوگا کون سی پیسے کا اعتبار ہوگا امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں صحیح ہے تو وہ اپنی جگہ پر اہم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چلو جی آگے بڑھیں سمجھ میں آ رہے ہیں بے باطل ہو جائے گی نا اب حوالہ کر دیا تو بے تو مکمل ہوگی اس کے بعد بات صحیح ہے آگے چلو ایک اور مستع اسی سے متفرع بڑا آسان سے فلوس نافقہ یعنی جو کرنسی رائج ہے اس کرنسی کے ذریعے سے بے جائز ہے وَإِلَّمْ يُعِيَنْ اگرچہ اس نے متعین نہ کی ہو صحیح ہے سمجھ گیا جو رواج ہے آو آگے اگرچہ اس نے معین نہیں کیا پھر بھی جائز ہے فَبِلْ قَاسِدَتِ لَا لیکن اگر جو فلوس متعین نہیں ہے ان کے ذریعے سے بے ہوئی ہے تو پھر بے کرنا دروس نہیں ہے حتی یعینوحا یہاں تک کہ وہ اس کو معین کرتے ہیں کہ دیکھو وہ والے سکھیں میں دوں گا ٹھیک ہے مثلا درہم تھے اس سے کہا یہ والے درہم میرے پاس سے اس سے بے کرو گے وہ تھا کہتا ہے مجھے تو چاندی کی ضرورت ہے یہ لے لے تم پیغلا کے اپنا کام چلاؤں گا یہ لے لے تم پیغلا کے کام میں چلاؤں گا میرا کام بن جائے گا تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اشارہ کرنا ضروری ہے صحیح ہے آج کل کے نوٹ تو صرف آج جلانے کی کام آسکتے ہیں کسیدہ 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 خلوص کسیدہ غیر مروج صحیح ہے اچھا دیکھو کسیدہ کے متعلق ایک اور مسئلہ میں نے احمد بھائی کو نا پانچی روپے کے نوٹ کی پوری گھڑی کرزے کے طور پر دیتے صحیح ہے دیکھو وہ پیسے جو کہ جو کہ کسید ہوگے مطلب غیر مروج ہوگے القرض لیکن وہ قرض تھے یجبو رب دمیس لیہا تو اب یہی پانچ روپے کی گھڑی مجھے واپس کرے گا سمجھ رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں بلکہ رائج کرنسی واپس کرے گا امام محمد بھی یہی فرماتے ہیں اور اسی پر فتو ہے صحیح ہے بھئی آگے چلو دیکھو ایک چیز ہے یہ آخری دسمی بات ہے آخری بات ہم بتاتے ہیں ابھی آخری بات بڑی مزیدار ہے دیکھو ایک درم ہے نا ٹھیک ہے ایک روپے آہ ایک روپے آہ آپ کو نہیں پتا شاید ایک روپے کے اندر سولہ آنے ہوتے تھے سولہ آنے ایک روپے میں ہوتے تھے پہلے یہ ہوتے تھے آنا میں نے دیکھا ہے انہی سو باتر میں اس شکل کا ہوتا تھا ادھے لکھا تھا حکومت ہے پاکستان ایک آنا ٹھیک ہے وہ سولہ آنے ہوتے تھے اس سے پہلے یہ میں نے بہت پرانا دیکھا تھا یعنی اببہ نے اس نوال کی کہیں رکھا ہوتا ٹھیک ہے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے تھے پچیس پیسے پچیس پیسے کے چار آنے ہوتے تھے ٹھیک ہے ایک روپے میں سولہ آنے پچیس پیسے میں چار آنے اور ایک روپے میں سو پیسے ہوتے تھے اٹھانی ہم نے دیکھی تھے آپ لوگوں نے دیکھی کبھی اٹھانی اٹھانے ہوتے تھے چوانی ہوتی تھی چوانی اسے کہتے پچیس پیسے صحیح ہے بھئی تو ایسے ہی ایک درم کے اندر سولہ دانک ہوتے تھے ایک درم میں کتنے دانک ہوتے تھے سولہ دانک ہوتے تھے وہ سلمان بن عبد الملک جو تھا نا رئیس البخالہ تھا سلمان بن عبد الملک جو حدیث پڑھنے جاتا تھا تو وہ جو درمیان کا آدمی تھا جو وہ شیخ کے گھر کے پاس ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ تم نہ مجھے تم مجھے دو دانک دو گے تب اندر جانے دوں گا تو اس کو کہتا ہے یا تجھے پتے میں حدیث کا طالب دوں کہہ جو بھی ہے دو دانک دوں گا کہہ تمہیں پتے میں اللہ کے نبی کے خاندان کا آدمی ہوں کہہ جو بھی وہ مجھے دوں کہہ تمہیں پتے ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹا ہوں کہہ جو بھی وہ دو دانک دو گے تب اندر جاؤ گا جیسے دو دانک یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں جیسے آج کل ایک روپے کی کوئی اہمیت نہیں دو دانک اس نے بچانے کے لیے تین واسطے تھی اور بڑے بڑے واسطے تھی وہ اتنے میں ریس کو مخلعہ تھے تو دانک ایسے ہوتے تھے سیکھے تو ایسے دانک ہوتے تھے ایسے ہی درم کے اندر فلوس ہوتے تھے یعنی درم کا کھلنا درم کا کھلنا فلوس ہوتا ہے اب ایک درم کے اندر بطوری مثال ایک درم میں سولہ فلوس ہیں آدھے درم میں کتنے فلوس ہوئے آٹھ فلوس ہوئے آدھے درم میں آٹھ فلوس ہوئے اب سب کو پتہ ہے کہ پچاس روپے کے دون نوٹ کن تو کتنا ہوتا ہے سو روپے ہوتا ہے دس روپے کے پانچ نوٹوں تو کتنا ہوتا ہے پچاس روپے ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ یا تم ایسا کرو نصف درہم جتنے فلوس کے عوض مجھے یہ چیز دے دو نصف درہم کے عوض جتنے فلوس بنتے ہیں نہ اتنی چیز مجھے دے دو اور وہ نصف درہم بھی پتا ہے متعین ہے کچھ بھی ہے یہی مسئلہ یہاں پر اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے دے دو نصف درہم فلوس کے عوض میں یہ تو صحہ تو اس طریقے سے جائز ہے ہمام زفر کہتے ہیں جائز نہیں اس کو نصف درہم کے فلوس بتانے چاہیے آٹھ فلوس میں دوں گا ہم کہتے ہیں کہ نہیں جب چیز ایک متعین ہے معروف ہے معلوم ہے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَلَوِشْتَرَا شَيْئًا بِنِسْفِ دِرْحَمِن فلوسِن سَحْحَارِ یہ درست ہے بات سمجھ میں آگئی آگئے والا مسئلہ بہت مزیدار ہے دیکھو بھائی پہلے زمانے میں جو درم ہوتے تھے نا مختلف ہوتے تھے ہندوستان ہندوستان جب انگریز نہیں آیا تھا تو سب سے بڑا کرنسی نوٹ کا جو سکھا ہوتا تھا وہ ایک سو دو تولے سونے کا ہوتا تھا سیکھے اور سب سے چھوٹا جو سکھا ہوتا تھا وہ پینتیس تولے سونے کا تھا پینتیس تولے سونے کا تھا جے میں ہی ڈالتے تھے آج کل جیسے آپ بیگ رکھتے نا تو ایسے بیگ رکھا کرتے تھے لوگ دیکھیں اُس زمانے میں سودا شاپروں میں نہیں لے کے آتے تھے سودا چھپا کے لے کے آتے تھے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے آج تو ہم شاپروں میں لے کے جاتے ہیں نا اور پھر سیتیں بھی ایسی ہوتی ہیں اپنے پاس تھیلہ رکھنا چاہیے سمان اس میں لے کے آنا چاہیے ساچھ چھوڑو اس باتوں کو تو پہلے زمانے اچھا اس کے خاص طور پر میں نے بتا ہے دلال ہوتے تھے وہ سیکھوں کو چھانٹی کرتے تھے گننے میں ماہر ہوتے تھے آپ اتنے سکھے ہیں کون گنے گا اس کو باتی ایک دو تین چار بھول جائیں گے پھر دوبارہ گنوں تو اس کے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ سیکھوں کو ہاتھ لگاتا ہے ہاں یہ فانسو ہیں میں نے ایک دوائے کتاب شروعہ ہی تھی اپنے مدر سے کی اور اس کو تم مہتمین سامان اللہ مدر صاحب نے مجھے پیسے دیئے میں اس کو دس دفعہ گنا اتنے پیسے کبھی تھے گن ہی نہیں میں نے اور اس کو دس دفعہ گنا اس کو میں نے دیئے ہاں پورے ہیں میں نے کہا گن تو لیں اس کو کہا مجھے پتہ ہے ہاتھ لگاتی پتہ چل گئے کتنے ہیں صحیح ہے یہ آپ بینک میں جاتے ہو وہاں جو اکاونٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی نہیں ہے ایسے کر کے گن کے پھینک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ میری آنکھوں دیکھی بات ہے یوں گن رہا ہے ایک نوڑی دفعہ پوری ٹھیک کوئی ٹیس چاریس لاکھ سے اس میں سے پانچ نوڑ اس نے نکال کی در پھیک دی کہ نکلی ہیں نکلی ہیں کیونکہ نوڑ کے ایک خاص جگہ پر ایک چیز ابری ہوئی ہوتی ہے بیس جگہیں ہوتی ہیں ایک نوڑ کے اوپر تو اُبھار کا اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں سن رہے ہو سمجھ رہے ہو بھئی اب آؤ اصل کہانی کی طرف آؤ یہ ایک سکھہ ہے ٹھیک ہے بھئی اس سکھہ میں تین مسئلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ اپنی مسئلہ ہے یہ سکھہ میں گیا اور میں نے کہا احمد بھئی آپ کے سونے کی دکان ہے یہ سراپ آدمی ہے میں نے اس کو کہا یار یہ ایک درم ہے یہ ایک درم ہے اس کے آدھے کے عوض مجھے فلوس دے دو اس کے آدھے کے عوض مجھے فلوس دے دو یعنی بتاؤں میسے آٹھ فلوس دے دو اور باقی کے عوض مجھے ایک چھوٹا درم دے دو جو کتنا ہو ایک حبہ کم ہو ایک حبہ کم ہو ایسا درم چھوٹا ایک چھوٹا درم مجھے دے دو ایک چھوٹا درم دے دو جو آدھے سے جو جو باقی سے ایک دانے کم ہو ایک حبہ کم ہو صحیح ہے سمجھ رہے ہو غور سے سننے والی بات یہ پہلا مسئلہ ہے اس کے آدھے کے عوض مجھے آٹھ فلوس دے دو اور باقی کے عوض ایک درم دے دو جو ایک حبہ کم ہو چھوٹا ہے بات پہ الفاظ پہ غور کر رہے ہو باقی کے عوض باقی کے عوض ایک درم دے دو جو ایک حبہ کم ہو ٹھیک ہے اس صورت میں بیت جائز ہے ہاں ایک حبہ کم ہے بس بلا وجہ شوق آرہ ہے مجھ آپ کو دینے کا ٹھیک ہے یہ جائز ہے کیوں اب جو ایک حبہ بڑھ رہے ہیں اس پہ بڑا خطرنات جھگڑا ہے اس جھگڑے پہ میں آتا ہوں وَلُوْ اَعْتَ وَلُوْ اَعْتَ سِرْافِيًا دِرْحَمًا سررافی کو سررافہ بازار میں گیا اور میں نے اس کو درم دیا بڑا درم والا بہت بڑا درم دیا ٹھیک ہے اور میں نے کہا قَالَ میں نے کہا اَعْتِنِي بِهِ اَعْتِنِي بِهِ اَعْتِنِي بِهِ دیکھ رہے ہو اَعْتِنِي بِهِ اس پورے درم کے عوض کیا کرو نِصْفَ دِرْحَمٍ فُلُوْسَن کے آدھے کا فلوز دے دو مجھے ٹھیک ہے وَنِصْفَنْ إِلَّا حَبَّ اور بَقِعَ نِصْف مجھے دے دو بَقِعَ مجھے دے دو إِلَّا حَبَّ ایک حَبَّا کم دے دو تو یہ صحیح ہے سمجھ گئے ہو ہاں یہ صحیح خود کہہ رہا ہے یا کسی اور سے کہلوار ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بھئی یہ بہت صحیح ہے کیوں صحیح ہے کہ جو بقیہ بقیہ جو ایک حبہ کم لے رہا ہوں نا ٹھیک ہے وہ قل کے عوض میں لے رہا ہوں صحیح ہے وہ مکمل یہ مکمل درہم کی بات ہو رہی ہے اب میں آگے والے مسئلے بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں جو اٹھنے والے اشکالات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں اس نے کہا یہ ایک مسئلہ ہو گیا سمجھ گئے ہو اب یہی ایک درہم ہے یہ ایک درہم ہے میں کہتا ہوں کہ آدھا درہم آٹھ فلوز دے دو اور آدھے آدھے جو درہم ہے جو آدھا درہم ہے باقی جو آدھا درہم باقی ہے اوپر کیا تھا آدھے کے عوض فلوز دے دو اور آدھے کے عوض درہم دے دو جو ایک حبہ کم ہو یہاں کہہ رہا ہوں آدھے کے عوض تو فلوز دو اور باقی آدھے کے عوض مجھے درہم دے دو جو ایک حبہ کم ہو ٹھیک ہے اس صورت میں بیعت جائز نہیں ہے پہلے بیعت کھل کی ہو رہی تھی اب یہاں دو ٹکڑوں کی بیعت ہو رہی ہے یہ فرق ہے سمجھ رہے ہو اب یہاں چھوٹا سا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں مکمل کی بیعت درست نہیں ہے کیونکہ فساد فل بیعت آ گیا لہٰذا دونوں بیعت ختم ہو جائیں گی امام اب یوسف کہتے ہیں آٹھ فلوز میں تو بیعت درست ہو جائے گی بکیہ آدھے میں بیعت درست نہیں ہوگی حاشی میں اس کی تین صورتیں بنی ہیں لیکن اس میں آپ گھبرا جاؤ گئے میں نے اس لئے دو صورتیں آپ کو بتائیں یہ تو آدھے میں فلوز آ گیا تو آدھے کا زرم سے ایک ہوگا ہے ہاں تو اوپر والا اس سے کھل سن آدھے کے وز تو فلوز چلا گیا ٹھیک ہے اور باپی آدھے کے وز جرم آ گیا جو ایک حبہ کم ہے تو اس میں جو ایک حبہ کم ہوا یہ سود ہے اوپر کھل کی بیعہ ہو رہی ہے یہ نشف باقی کی بیعہ ہو رہی ہے فرق سمجھ رہے ہو یہ آدھا ہے یہ آدھا ہے وہ مکمل درہم کی بیعہ ہو رہی تھی میں صاحب کیا ہوا کیا ہوا ایک حبہ نقصان برداشت نہیں ہو رہا سمجھ رہے ہو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں مستوں میں فرق سمجھ میں آ رہے ہیں اس صورت میں بے درست نہیں ہو گی اس صورت میں بے درست ہو گی کیا فرق ہے آپ بتو کیا فرق ہے جی وہاں سود کیوں نہیں ہے وہاں وہ کہہ تھا آدھے کے عوض میں یہ دو آدھے کے عوض میں یہ دو یہاں ایک لفظ کا فرق ہے آدھے کے عوض میں یہ دو باقی آدھے کے عوض میں یہ دو باقی آدھے سے اس کے درمیان میں لکیر آگئی اور یہاں پر اس نے کہا آدھے کا یہ دو اور آدھے کا یہ دو اس میں آدھے کے عوض میں لکیر لی اس میں بھی یہ حصہ بچ رہا تھا اس میں بھی یہ حصہ بچ رہا تھا لیکن یہ حصہ آٹھ فلوس کے عوض میں آ جاتا ہے سمجھے لیکن یہاں پر اس نے کہا اس حصے میں سو اب اس حصے میں تو یہ بکی بچ گیا اور یہ تو اندر چلا گیا اور یہ جو ہے یہ سود میں چلا جائے گا سود میں ہونے کے وجہ سے اس کی بحث درست نہیں ہو سمجھ رہے بھئی یہ حاشی کے اندر اس کی مکمل بحث بھی ہویا بڑی خوبصورت ہے پڑھنے میں آپ کو مزا ہے کہ اس کی تین صورتیں بنائیں میں نے صرف دو صورتیں بنائیں تاکہ آپ حضرات کو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آجائیں یہ ہمارا بیت صرف الحمدللہ مکمل ہو گیا آگے باب القفالہ ہے انشاءاللہ ہم وہ عیب کے بعد پڑھیں وصل اللہ تعالیٰ علاقے خلقہ محمد وعالیٰ وصلہ بیجمعین برحمت اللہ علیہ وسلم برحمت اللہ علیہ وسلم برحمت اللہ علیہ وسلم